موسیقی جدید افسانے کا پس منظر تمہید افسانے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم کردار مختصر پلوٹ اور زمان و مکان کی نمائندگی کے علاوہ کرداروں کے عمل اور تجسوس کی وجہ سے فروغ پاتا ہے ان کرداروں میں زمانے کے سیاسی و سماجی اثرات اور معاشرہ کے مؤثر نمائندگی بھی موجود ہوتی ہے بغیر کسی کہانی یا قصے کے افسانے کے آغاز اور انجاب کی تکمیل ممکن نہیں کوئی بھی قصہ کسی نے کسی آغاز اور کسی نے کسی نقطہ وروج کے بعد انجام کی طرف پیش رفت کرتا ہے ہر آغاز اور انجام دونوں کے درمیان تربیہ علمیہ اور علم تربیہ کی نشاندہی بھی جا رہی ہے تو اس قسم کے اختصار کی بنیاد پر افسانوی نصر میں پیش ہونے والی تحریر افسانہ کہلاتی ہے عام طور پر قصہ اور کہانی لکھنے کا انداز روایات کا پاسدار ہوتا ہے اس کے بجائے افسانہ تحریر کرنے کے دوران حد درجہ چابک دستی پر توجہ دینا ضروری ہے کہانی یا قصے کے مقابلے میں افسانہ فل یعنی چھوکا دینے والی خصوصیت سے وابستہ ہوتا ہے کہانی کے دلکش انداز کے علاوہ تیز رفتاری کے ذریعے کرداروں اور ان کی آفسی ربط و ضبط کو مربوط رکھنا افسانی کی ضرورت ہے چنانچہ افسانے میں معاشرتی زندگی کی جھلکیاں اور کشمکش کی کیفیت کا مظاہرہ ہی فنی طور پر کہانی کو افسانہ بنا دیتا ہے افسانہ اچانک شروع ہوتا ہے اور اچانک ایسے مقام پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ پڑھنے کے دوران حیرت اور استجاب باقی رہتا ہے قصے کے فن میں اسی حیرت اور تجسس کو شامل کرنے کی وجہ سے افسانے کو کہانی اور قصے سے مختلف قرار دیا جاتا ہے مقصد اس حصے کا مقصد افسانے کا تعریف پیش کرنا افسانے کے معانی و مفاہیم سے آگاہ کرانا ہے علاوہ ذین وقت اور حالات کے تحت افسانے کے لئے اردو میں مختصر افسانہ کی اسطلح کیسے رائج ہوئی اس کی وضاحت کرنا ہے اس سبق کو پڑھنے اور سننے کے بعد طلبہ یہ بھی جان سکیں گے کہ افسانے کی ضروریات کیا ہیں یا اردو افسانے میں جدید روجانات نے کیس طرح اپنے قدم جمعے اور جدید روجانات کے عباد کیا ہیں افسانے کا تعریف افسانے سے پہلے اردو نصر میں داستانوں اور ناولوں کی روایت کا سلسلہ جاری تھا داستانے طویل کہانی اور قصہ در قصہ بیان کی علم بادار ہوتی تھی ایک کہانی ختم نہ ہونے پاتی کہ اس میں سے دوسری کہانی جنم لیتی تھی کہانی ختم ہونے کے قریب ہوتی تو دوسری جانب کسی انہونی کیفیت یا جادوی عمل سے پھر کہانی میں ایک نئی شک پیدا ہوتی تھی یہی کہانی در کہانی کا عمل داستان کا ذریعہ بنی داستانوں کے بعد اردو میں ناول کی روایت کا آغاز ہوا ناول بھی کسی نہ کسی قصہ سے مربوط بلات سے رابطہ رکھنے والا ایسا قصہ یا کہانی کا رویہ ہے جس میں طوالت پر کم توجہ دی جاتی ہے یعنی ایک سے زائد کردار ہوتے ہیں کرداروں کے عمل اور رویہ اور ان کے بہتر آغاز و انجام کی وجہ سے ناولوں میں داستانوں کی طرح ما فاق الفتحت اناثر نہیں ہوتے بلکہ زندگی کی بھرپور نمائندگی کرنے والے کردار ہوتے ہیں اردو میں افسانی کی روایت انگریزی عدب کے زیر اثر عام ہوئی انگریزی زبان میں شارٹ اسٹوری کی روایت موجود تھی شارٹ اسٹوری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایسا قصہ لکھا جائے جو کم سے کم کرداروں پر مشتمل ہو اور کم سے کم وقت میں تکمیل کو پہنچے عام طور پر افسانہ ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جو ایک نشست یا ایک بیٹھک میں پڑھا جائے جو آغاز کا سہارہ لے کر اختتام تک پہنچے اس کے کرداروں اور عمل کے علاوہ پلات میں ایسا تجسس باقی رہے کہ جس میں قاری کے وجود کو بھی شمولیت حاصل ہو اس طرح افسانہ درحقیقت مختصر سے مختصر قصہ کے ذریعے کم سے کم کردار اور جامع پلات کے ساتھ چونکہ دینے والے انداز کی نمائندگی کرتا ہے غرض ایسا قصہ جس میں چونکہ دینے والا طرز شامل ہو جسے انگریزی میں تھرل کہا جاتا ہے اگر کسی کہانی اور قصہ میں تھرل یا چونکہ دینے والا انداز شامل نہ ہو تو اسے افسانے کے فن کا درجہ نہیں دیا جا سکتا افسانہ چونکہ دینے والے قصہ کوئی کہا جاتا ہے جو عجیب و غریب زندگی کے واقعات سے مربوط ہوتا ہے جس میں زندگی کے مصبت اور منفی رفعیوں کے علاوہ معاشرے سے حاصل کردہ پلات اور کرداروں میں تجسس کام کرتا ہے اس کی پیشکس انسان کو کسی نے کسی چونکہ دینے والی قیفیت سے وابستہ کرتی ہے اس طرح افسانے کا تعریف اس طرح بھی ممکن ہے کہ وہ مختصر کہانی جو قصہ پلات کردار اور اس کے علاوہ سماجی اور معاشراتی ہمانگی کے ساتھ وجود میں آئے جس میں کم سے کم کردار ہوں اور قصہ مختصر اور جامعہ ہو لیکن کرداروں کی کشمکش سے وابستہ ہو تو ایسی تحریر پیشکس کی خوبی کی وجہ سے افسانہ کہلائے گی کوئی بھی افسانہ بغیر بیانیاں کے مکمل نہیں ہوتا افسانے کی سب سے بڑی ضرورت بیانیاں ہے کسی قصہ کو تسلسل اور روانی کے ساتھ دو ٹوک انداز میں پیش کرنے کا عمل بیانیاں کہلاتا ہے انگریزی زبان میں بیانیاں کے لیے نیریٹو لنزی یا فیر نیریشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے جتنے بھی قصے کہانیاں بیان کرنے کا عمل ہے جسے فکشن یا افسانوی نصر کہا جاتا ہے وہ در حقیقت بیانیاں کی دلیل ہے داستان میں بھی بیانیاں موجود ہوتا ہے نوول اور افسانہ ہی نہیں بلکہ ڈراما اور نوولٹ میں بھی بیانیاں کا انداز موجود ہوتا ہے بیانیاں افسانوی نصر کی جہان ہے افسانہ نگار جتنی شدت اور پیشکش کی خوبی اور آگہی کے ساتھ بیانیاں کا استعمال کرے گا اتنا ہی افسانہ کامیاب ترین قرار دیا جائے گا اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ افسانی کی تکمیل بیانیاں کی کامیابی پر ممکن ہے بیانیاں کی کامیابی کی وجہ سے افسانے میں فنی حسن اور قاری کی دلچسپی کا ماحول تیار ہوتا ہے اس طرح افسانہ کرداروں کے عمل کی بیانیاں کی تکمیل ہے بیانیاں دراصل کسے کہتے ہیں بیانیاں کے طرز کو روپ عمل لاتے ہوئے اس کی کہانی میں قیفیت اور حقیقت کا ماحول تیار کرنا ہی افسانی کے خوبی ہے افسانہ نگار کی زبان و بیان پر دسترس افسانے کو کامیابی سے ہم کنار کرتی ہے اس طرح افسانہ مربوط بیانیاں کا ایسا اظہار ہے جس میں قصہ، پلوٹ، کم سے کم کردار اور پورا قصہ ایک ہی نشط میں مکمل ہو یعنی دس یا پندرہ منٹ یا پھر اس سے زیادہ وقت میں پڑھا جانے والا ایسا قصہ جو چونکہ دینے والی خصوصیت سے وابستہ ہو اور اس میں بیانیاں کا منفرد انداز شامل ہو تو اسے افسانہ کہا جائے گا افسانے کے معنی و مفہوم افسانہ درحقیقت لفظ فسوں سے وجود میں آیا ہے فسوں کے معنی جادو یا ایسا انداز جس میں غرق ہو کر انسان دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو جائے فسوں لفظ افسوں سے وجود میں آیا فسانہ یا افسانہ کا وجود فسوں سے ہوا افسوں کے عام معنی جادوگری یا مکر یا فریب کے لیے جاتے ہیں یعنی تحریر میں ایسی جادوگری اور بیان میں ایسا دل فریب انداز شامل ہو جائے جس میں منہمک یا مہ ہو کر انسان اپنے اطراف و اکناف سے بے خبر اور اپنی شخصیت کو بھی بھول بیٹھے تو ایسا عمل ہی فسوں کا درجہ حاصل کر لیتا ہے فسوں سے لفظ فسانہ کا وجود ہوا فسانہ سے افسانہ کی ترقیب اختیار کی گئی لفظ افسانہ بھی فارسی زبان سے مخوض ہے تاہم فارسی میں افسانہ کے فن اور فکر کا کوئی تصور نہیں تھا فارسی زبان میں حقیقت کے برعکس یعنی جھوٹی باتوں کو بیان کرنے کے لیے افسانہ کا رواز تھا افسانہ نگاری میں تخلیقی سطح پر کسی چھوٹے قصہ کو جادو بیانی کے ساتھ پیش کیا جائے گا اس لیے داستان و ناول کی طرح طویل قصہ کے بجائے مختصر قصہ کی روایت کو فروغ حاصل ہوا اور اس انداز کو افسانہ کہا گیا ایسی بیانی تحریر جس میں لکھنے والے کی تحریر کا جادوی انصر شامل ہو اور کردار کم سے کم ہو تو ایسی کم کرداروں سے مزین تحریر کو افسانی کا درجہ دیا گیا کہانی کے تمام عزہ افسانے میں شامل ہوتے ہیں لیکن داستان و ناول لکھنے کے دوران قصہ انتہائی سست رفتاری سے وابستہ اور کئی کرداروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے بجائے افسانہ کے شناخت تیز رفتاری ہے جس میں امدہ آغاز، بہترین اروج، بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ اختتام بھی ہر دردہ تیزی کے ساتھ نمائع ہوتا ہے افسانہ کا مفہوم ہی اس طرح ادا ہوتا ہے کہ تیز رفتار بیانیاں کے ساتھ قصہ یا کہانی کو کرداروں کے عمل سے مربوط کیا جائے مفہوم کے اعتبار سے افسانہ چونکا دینے والی پلوٹ کی خصوصیات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جس میں کرداروں کا عمل اور ان کی زندگی مختصر وقفہ کی نمائندگی کرتی ہے افسانہ رسم و رواج و سماج و معاشرہ کی نمائندگی کرنے کا حق ادا کرتا ہے ایسا قصہ جو ایک نشست یعنی ایک بیٹھک میں مکمل ہونے کی شرط کی تکمیل کرے اور جس میں برجستگی، بے ساختگی اور دل پر انمٹ نقوش چھوڑنے کی تاثیر موجود ہو ایسی تحریر کو ہی افسانہ قرار دیا جائے گا افسانہ میں اثر انداز ہونے کی تاثیر بدرج اتم موجود ہوتی ہے یعنی افسانے کے معانی و مفہوم سے وہی خصوصیات نمائی ہوں گی جس کے مطابق بہترین بیانیاں، امدہ پلات اور سماج و معاشرہ کی نمائندگی کرنے والے متحرک کرداروں کے ساتھ ان کی منفی اور مصبت رویوں کی نشاندہی اس انداز سے کی جائے کہ وہ ہماری زندگی کے قریب کے معاملات محسوس ہوں تب ہی ان عوامل کی وجہ سے کوئی بھی قصہ مکمل طور پر افسانے میں تبدیل ہو جاتا ہے افسانے میں تیز رفتاری کا عمل نمائی ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کرداروں میں جستجو اور ان کے عمل میں جازبیت کا اثر نجلوہ دکھاتا ہے ان عوامل کو قصہ میں شامل کرنے سے قصہ یا کہانی چونکا دینے والے خصوصیات کی نمائندگی کر کے افسانے کی فنی تکمیل کا حق ادا کرتا ہے غرص قصہ و کہانی کے مقابل افسانہ چونکا دینے والے وصف سے وابستہ ہے افسانے میں سب سے اہم اور قیمتی خوبی چونکا دینے والی خصوصیت ہی ہوتی ہے جس سے افسانے کا وجود ہے افسانے کے لئے متبادل الفاظ اردو نصر میں افسانے کی بنیاد مستحقم ہونے سے قبل افسانے کے متبادل کی حیثیت سے کئی الفاظ استعمال ہوتے رہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ افسانہ کہانی اور قصہ ایک ہی چیز ہے ابتدا میں منصی پریمچن نے افسانے لکھنے کی بنیاد ڈالی تو اس وقت افسانہ کے لئے قصہ یا کہانی کا لفظ متبادل کے طور پر استعمال ہوتا رہا قصہ اور کہانی کے بجائے لفظ افسانہ کا رواج اس وقت ہوا جبکہ سرسید تحریک سے وابستہ علی گڑھ کی عدیبوں اور شاعروں نے انگریزی، فرانسیسی اور ترکی کے علاوہ جرمنی عدب کے اہم افسانوں اور افسانوی تحریروں کو اردو نصر میں منتقل کرنے کی بنیاد رکھی انگریزی نصر میں شارٹ اسٹوری کی اسطلاح مشہور ہو چکی تھی شارٹ اسٹوری کے متبادل کے طور پر اردو میں کوئی ایسی اسطلاح موجود ہونی چاہیے تھی جو قصہ اور کہانی سے مختلف انداز کی نشاندہی کرے اس بارے میں کافی غرخوز کے بعد اردو کے نام و ردیبوں، نقادوں اور علم و عدب کے ماہرین نے یہ محسوس کیا کہ شارٹ اسٹوری کے متبادل کے طور پر افسانے کی اسطلاح کو رواہ دیا جائے انگریزی میں مستعمل شارٹ اسٹوری کے لیے دوسری متبادل اسطلاح پر بھی غور کیا گیا جس کے تحت مختصر افسانے کی اسطلاح عام ہونے لگی انگریزی عدبیات سے اردو میں منتقل ہونے والے مختصر افسانے کی اسطلاح سے انگریزی سنف کی مکمل وضاحت ممکن ہو سکتی تھی لیکن انگریزی زبان میں اسٹوری کے معنی کہانی یا قصہ کے طور پر لیے جاتے رہے ہیں کہانی اور قصہ سے جدہ گانا طرز اظہار کی نمائندگی کے لیے انگریزی عدیبوں نے شارٹ اسٹوری کی اسطلاح ایجاد کی اردو کے عدیبوں نے کہانی اور قصہ سے مختلف چونکہ دینے والے قصہ کی حیثیت سے افسانہ کی اسطلاح کو رواز دیا کہانی اور قصہ کے روایتی انداز کے بجائے تیز رفتار اور چونکہ دینے والے قصہ کو تحریر کے ایک نئے انداز یعنی افسانہ کی حیثیت سے قبول کیا گیا اردو کے بعض عدیبوں نے مختصر افسانے کی اسطلاح کو بھی اس نئے طرز تحریر کے لیے استعمال کیا وقتا فوقتا افسانہ کی ترقیب کے علاوہ افسانہ کی نئی روایت جب آگے ترقی کرنے لگی تو اس کے لیے مختلف نام بھی وضع کیے جانے لگے اردو میں شارٹ اسٹوری کے متبادل کے طور پر افسانہ یا پھر مختصر افسانہ کی اسطلاح کو عام رواج حاصل ہوا کہانی قصہ کی قسم سے بلکل الگ انداز افسانے کا ہے اس کا انداز اور موضوعات بھی کہانی قصہ سے مختلف ہوتے ہیں عام طور پر افسانے طویل اور مختصر بھی لکھے گئے جن میں چونکہ دینے والا انداز موجود نہیں ہوتا اس لیے طویل اور مختصر افسانے بھی فنی اعتباس سے شارٹ اسٹوری کا وسیلہ نہیں بن سکتے چونکہ دینے والا انداز ہی شارٹ اسٹوری کی بنیاد ضروری ہے جس اردو میں مختصر افسانہ کہا گیا ابتدا میں اردو کے افسانہ نگاروں نے طویل عرصہ تک وضاحتی انداز اور کئی صفات پر مجتمع افسانے لکھنے کی روایت کو فروغ دیا ایسے افسانہ لکھنے والوں میں مجنو گورکپوری نیاز فتح پوری پریمچند اور لام احمد اکبر آبادی کے علاوہ کئی دگر ترجمہ نگار افسانہ نگاروں کے نام وجود ہیں ان افسانہ نگاروں نے اختصار کے بجائے طویل افسانہ کی بنیاد رکھی ان افسانہ نگاروں کے فن میں طوالت اور تفصیلی حالات کے ذکر کی وجہ سے انہیں مختصر افسانہ یا افسانہ کہنا مناسب نہیں جس کسی قصہ اور پلات میں اکہری خصوصیات موجود ہوں اور مختصر کردار کے علاوہ قصہ اور کہانی کے عمل طویل کرداروں کی بجائے چند کرداروں سے وابستہ ہو تو ایسے چند کرداروں پر مشتمل چونکہ دینے والی تحریر جو طول طویل قصہ کی بجائے اختصار کی خصوصیت کی نشاندہی کا ذریعہ بن جائے تو ایسی تحریر کو افسانہ کا موقف حاصل ہوا طول طویل قصہ کی وجہ سے اردو میں طویل افسانوں اور مختصر قصہ کی وجہ سے مختصر افسانہ کی بنیاد پڑی غرض افسانہ ایک ایسی نصری سنف ہے جو بیانیاں کے ذریعے ایک بیٹک میں نہ صرف مسرت اور بصیرت کا سامان فراہم کرتا ہے بلکہ قصہ اور کہانی کے طول طویل عمل کے بجائے دس منٹ سے آدھے گھنٹے کے دوران انسان کو سرور بخشنے والی تحریر افسانہ کہلاتی ہے غرض افسانہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں کم وقت کے علاوہ کرداروں کی تعداد میں کمی اور قصہ میں چونکہ دینے والی خصوصیت کا شامل ہونا ضروری ہے ایسا انداز اردو میں مختصر افسانہ کہا جانے لگا طویل عرصہ تک اردو کے نقادوں نے ایسی تحریروں کو پرانے افسانہ سے الگ کرنے کے لئے نیا افسانہ کے نام سے بھی یاد کیا اردو کے مشہور نقاد سید بقا رزیم نے چونکہ دینے والی خصوصیت سے وابستہ نصر کو نیا افسانہ کے نام سے یاد کیا غرض انگریزی عدب کی شارٹ اسٹوری کے متبادل کے طور پر اردو نصر میں مختصر افسانہ کی روایت کا آغاز ہوا اور یہی مختصر افسانہ اردو نصر میں انفرادیت کا حامل قرار پایا ہے جس میں اختصار اور لطف کے ساتھ چونکہ دینے والی خصوصیت شامل ہوتی ہے اس طرز اظہار کی خصوصیت واضح ہوتی ہے افسانہ کی ضروریات ہر تحریر اپنے وجود کو منوانے کے لیے کئی خصوصیات کی نمہندگی کرتی ہے ایسی خصوصیات کو ہی کسی فن کی ضروریات میں شامل کیا جاتا ہے افسانہ کی تکمیل افسانہ کی ضروریات ہیں افسانہ کی تکمیل کسی قصہ یا کہانی میں بیانیاں اور افسانی خصوصیات کو شامل کرنے سے ہوتی ہے افسانوی نصر جیسے داستان نوول افسانہ ڈراما اور اس کے علاوہ نوولٹ میں پلات کا وجود ضروری ہے پلات کے بعد کم سے کم کرداروں پر مشتمل اور قصہ کے تیز بہاو کے علاوہ کرداروں کی آپس میں کشمکش کا فطری عمل ہی افسانہ کی ضرورت ہے افسانوی نصر میں امدہ آغاز امدہ انجام اور چونکات دینے والے انداز کے ذریعے رمہ اور فطری بیانیاں کو سمونا بھی لازمی ہوتا ہے یہ ضرورتیں افسانے کی خصوصیات میں شامل ہیں مختصر افسانے کی سب سے بڑی ظاہری خصوصیت یہی ہے کہ کم سے کم بخت اور کم سے کم الفاظ اور کم سے کم کردار کے ذریعے وہ اظہار کی فطرت کا حصہ بنتا ہے اس طرح کم کا اطلاق درحقیقت لفظیات پر ہی نہیں بلکہ بیان پر اور اظہار کے ذریعے بھی ہوتا ہے جسے کرداروں اور ان کی کشمکش کے دوران بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے یعنی وضاحتیں کرنے کا عمل افسانے کی فطرت میں داخل نہیں کسی چیز کی تفصیل پیش کرنے کا طریقہ افسانے میں شامل ہو جائے تو وہ افسانہ برقراب نہیں رہتا وضاحت اور تفصیل کا عمل نویل داستان یا ڈرامے میں ممکن ہے افسانہ لکھنے کے دوران تفصیل میں بھی اختصار کی خصوصیت کو شامل کرنا ہوتا ہے یعنی افسانہ لکھنے کی سب سے اہم ضرورت اور خصوصی وصف اس کا اختصار ہے جب تک اختصار سے کام نہ لیا جائے افسانے کا فن مکمل نہیں ہوتا یعنی افسانے کی پہلی ضرورت ہی اختصار سے وابستہ ہے افسانہ نگار کم سے کم لفظوں میں بیانیاں کے وقار کو سمیٹنے کا عادی ہو جائے تو ایسی تحریر افسانہ کہلائیں گی افسانہ کی دوسری ضرورت یہ ہے کہ افسانہ نگار افسانہ لکھنے کے دوران ہر لمحہ تجسس برقرار رکھے اور چونکہ دینے والی کیفیت کو شامل کرتے ہوئے افسانے کے فن کی خوبی کو حاصل کرے امدہ آغاز اور امدہ انجام سے وابستہ افسانے ہی تاثر کو دیر تک برقرار رکھنے کی دلیل بنتے ہیں افسانہ کی تیسری اہم ضرورت کرداروں کو مثالی بنانے سے زیادہ زندگی کی گہمہ گہمیوں سے وابستہ رکھنا ہوتا ہے داستانوں اور ناولوں وغیر میں مثالی کردار یعنی آئیڈیل کریکٹر ہوا کرتے ہیں افسانے میں کردار اپنے عمل کی بنیاد پر آئیڈیل قرار پاتے ہیں افسانے کی چوتھی اہم ضرورت صرف مصبت کرداروں کی اہمیت مسلمہ ہے بلکہ منفی کرداروں کے ذریعے بھی افسانہ میں حقیقت کی نمائندگی ممکن ہے تحریر کے ذریعے اظہار کی تکمیل ہوتی ہے یعنی لکھنے والے کا اظہار طریقہ پڑھنے والے کے احسان پر اس کے احساس پر حکمرانی کرے تو افسانہ کے ذریعے قصہ و کہانی بیان کرنے کا حق ادا ہوتا ہے اور کرداروں کی کشمکش اور ان کے عمل کی وجہ سے زندگی کی بھرپور نمائندگی افسانے کا حصہ بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی افسانے میں سماج معاشرت اور رسم و رواج کے محصر طریقے بھی اظہار کا وسیلہ بنتے ہیں اس طرح کوئی بھی افسانے میں کردار سماج و معاشرے کے رسوم و رواج اور زندگی کے علمیہ اور تربیہ خصوصیات سے الگ نہیں ہو سکتا اس طرح افسانے میں کردار ماحول قصہ زمان و مکان اور زندگی کی ہمہامی سے چمکہ دینے والا ماحول پیدا ہوتا ہے افسانے کی ایک اور اہم بنیادی ضرورت اس کی طرف نشاندہ ہی لازمی ہے وہ ہے افسانہ نگار اپنے فن کے ذریعے کشمکش یا کلائی میکس کو وجودی پیکر عطا کرے ایسی خصوصیت کی وجہ سے افسانہ تین مختلف انداز یعنی ٹریزڈی کومیڈی اور ٹریزڈک کومیڈی جیسی خصوصیات سے وابستہ ہو جاتا ہے فنی اعتبار سے افسانے کی ایک اور ضرورت بھی واضح ہوتی ہے کی سماج و معاشرہ کی محسن نمائندگی کی وجہ سے افسانے میں انوخہ پن شامل ہوتا ہے جس سے علمیہ تربیہ اور علم تربیہ کی نمائندگی ہوتی ہے افسانے کے ذریعے ہر ممکنہ مرحلہ پر انسانی تجسس اور نئے پن کو فطری انداز سے شامل کرنے اور اس کی وجہ سے قاری میں جستجو باقی رہتی ہے جسے جدت کا نام دیا جاتا ہے افسانے میں فن کی گہرائی وہ گرائی کی ضرورت ہوتی ہے یعنی افسانہ نگار کو افسانہ لکھنے کے دوران جدت ترازی جدت پسندی نیاپن اور انفرادیت کا سہارا لینا پڑتا ہے جس سے افسانے میں ندرت پیدا ہوتی ہے یہی ندرت افسانے کی کامیابی کی دلیل ہے اس طرح افسانہ لکھنے کے لیے جدت ترازی امدت ارز بیان فطری اظہار اور چونکہ دینے والی خصوصیت کو روا رکھنا ضروری ہے قصہ کو پلٹ کی ضروریات سے آرستہ کر کے کرداروں میں کشمکس کی اچھوتے پن کی نمائندگی بھی افسانے کے فن کا بنیادی وصفے ان تمام خصوصیات کو افسانہ کی ضرورت میں شامل کیا جاتا ہے خلاصہ افسانہ اور افسانے کی حقیقت سے بحث کرتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ لفظ فصوم سے افسانہ وجود میں آیا اور افسانے کے لیے انگریزی میں استعمال ہونے والا لفظ یعنی شارٹ اسٹوری برائی جائے موجودہ دور میں افسانہ کی شناخت طویل افسانہ مختصر افسانہ منی افسانہ یا افسانچے کی حیثیت سے ہونے لگی ہے جس میں ہر موضوع کو شامل کیا جاتا ہے افسانے کی بنیاد ہی کسی چھنکا دینے والی کہانی کو ایک نشست میں بیان کر دینا ہے یعنی افسانہ اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ مختصر بامانی اور اس میں کوئی چھنکا دینے والا وصف موجود ہو چھنکا دینے والی کیفیت ہی کہانی اور قصے سے افسانی کو الگ کرتی ہے اس طرح افسانہ منی اعتبار سے کہانی اور قصہ سے بلکل مختلف انداز تحریر ہے موسیقا دینے والاشتراک موسیقا دینے والاشتراک